اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 20 دسمبر 2023 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو جو اپنی سب سے پہلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے خوشخبری کی نیوز ہے کیونکہ اطالوی حکومت کی طرف سے بڑی اپرچونٹی دی گئی ہے جو کہ 31 جنوری 2024 تک ہے آپ کے پاس اور آپ بھی لے سکتے ہیں اطالوی حکومت سے 382 پلس 77 یورو تو دوستو اس حوالے سے جو بڑی خبر ہے اور جو نیوز اپ ڈیٹ آئی ہے اس کو تفصیل سے اب دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اصل میں یہ بڑی خبر کارتہ دیڈیکیٹ سے متعلق ہے اور جو فیملیز یا پھر خاندان اٹلی میں رہتے ہیں ان کے لیے ہے اور اس روان سال 2023 میں یعنی کہ سبتمبر کے مہینے میں کسی جگہ سے کارتہ دیڈیکیٹ وصول نہیں آپ کر سکے کسی بھی وجہ سے یا پھر ان کو کسی خاص وجہ سے اٹلی سے باہر کسی اور ملک میں جانا پڑ گیا اور وہ کارتہ دیڈیکیٹ کو ایکٹیو نہیں کر سکے تو ایسے تمام افراد کے لیے اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے زبردست اور خوشخبری کی نیوز سنائی گئی ہے تازہ تری نیوز کے مطابق جو 18 دسمبر 2023 کی ڈیٹ گزر چکی ہے آپ 18 دسمبر سے دوبارہ سے کارتہ دیڈیکیٹ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں یا پھر آپ دوبارہ سے اس کو وصول کر سکتے ہیں اور اٹالوی حکومت کی طرف سے 31 جنوری 2024 تک کا ٹائم دیا گیا ہے یعنی کہ 31 جنوری آخری تاریخ ہے باقی جیسا کہ کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس کارتہ دیڈیکیٹ جس کو ہم سوشل کارڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو اگلے سال 2024 کے لیے بھی رکھا گیا ہے جبکہ یہاں ہی ایک اور بڑی خوشخبری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں جس میں اس کارتہ دیڈیکیٹ یعنی کہ سوشل کارڈ کی رقم میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے خیال رہے اٹلی میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ اور گریلو اخراجات میں اضافہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوشل کارڈ یا پھر کارتہ دیڈیکیٹ میں اضافہ کیا گیا ہے یعنی کہ آپ کو 382 یورو تو ملیں گے لیکن اس کارڈ میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا بونس اور بھی ایڈ کیا گیا ہے مطلب کہ 382 یورو میں 77 یورو مزید جمع کیے گئے ہیں اب آپ کو ٹوٹل 469 یورو ملیں گے اور یہ جو 77 یورو اضافی ملنے ہیں اس کو آپ بونس کار برانتے بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ 77 یورو جو اضافی ملیں گے اس کو آپ پیٹرول اور ڈیزل کے لیے استعمال کر سکیں گے باقی بہت سے بھائی اس سوشل کارڈ یا پھر کارتہ دیڈیکیٹ کی شرائط سے متعلق پوچھ رہے تھے جو کہ ہم پہلے بھی ویسے بتا چکے ہیں لیکن ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی فیملی اٹلی میں ہونی چاہیے اور آپ کے ایزے 15000 یورو سے کم ہونے چاہیے اس کے علاوہ اس بونس کی کوئی اور شرائط نہیں باقی سب سے خاص چیز جن کو 2023 میں یہ بونس یہ سوشل کارڈ ملا ہے ان کو تو ملے گا جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن فیملیز کو یہ بونس نہیں ملا تو ان کو اگلے سال 2024 میں ضرور ملے گا باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلی اور انگلینڈ کا اہم معایدہ تہہ اور اس حوالے سے قانونی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں تو دوستو انگلینڈ کے پرائیم منسٹر کی جانب سے اٹلی کے ساتھ ایک معایدہ کیا گیا ہے جو کہ گزشتہ روز اٹلی روما میں ہوا ہے دوستو دراصل یہ معایدہ اٹلی سمیت انگلینڈ میں جو غیر قانونی تارکین وطن کی اللیگل طریقے سے آمد ہوتی ہے اس آمد سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے اور اس سے متعلق اب اٹلی حکومت اور برطانوی حکومت دونوں نے مل کر مشترکہ طور پر اس پر قانون سازی شروع کر دی ہے جس سے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے باقی یہاں ہی ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ اٹلی حکومت نے جو البانیا کے ساتھ معایدہ کیا تھا اٹلی کا یہ معایدہ البانیا کی سپریم کورٹ کی طرف سے بلوک کر دیا گیا ہے جو کہ الیگل ایمیگرینٹس کے لیے ایک لحاظ سے اچھی خبر ہے اور اس سے متعلق ہم نے اپنی کل والی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بھی بتایا تھا لیکن اٹلی اور یوکے کے درمیان جو معایدہ ہوا ہے اس کو مکمل طور پر ابھی اوپن نہیں کیا گیا لیکن یہ معایدہ بھی کافی سخت ہی ہوگا باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی میں مقیم تمام پاکستانیوں کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ اٹلی میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی فیملی کے لیے ویزا بھی چاہیے ہوتا ہے اپنی فیملی کو اٹلی میں بلوانے کے لیے جبکہ ڈاکومنٹس وغیرہ کو بھی لیگلائز کروانا ہوتا ہے تو دوستو اصل میں یہ بڑی اپ ڈیٹ اٹلی امبیسی کی اپوائنمنٹ کو لے کر آ رہی ہے جیسا کہ اطالوی امبیسی کی جانب سے ریسنٹلی اپوائنمنٹ کو لے کر ایک نیا سسٹم متعارف کروایا گیا یعنی کہ آپ نے کسی بھی قسم کی اپوائنمنٹ لینی ہے تو آپ کو اپوائنمنٹ کال پر ہی لینی پڑتی ہے یعنی کہ بک کرنی پڑتی ہے لیکن دوستو اب جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ نے چاہے فیملی ویزا کے لیے اپوائنمنٹ لینی ہو یا پھر لیگلائزیشن کے لیے یا پھر ورک پرمٹ ویزٹ ویزا کے لیے تو آپ کو بی ایل ایس کے تھرھو اٹالین امبیسی کی اپوائنمنٹ ملے گی باقی یہاں ہی آپ کو اٹالین امبیسی کی اپوائنمنٹ سے متعلق بھی بتا دیں جن لوگوں نے اٹلی فیملی ویزا کے لیے اپوائنمنٹ لینی ہے تو دوستو اگلے سال جون دوہزار چوبیس تک فیملی ویزا کے لیے امبیسی کی اپوائنمنٹ مل رہی ہیں جبکہ لیگلائزیشن کی بات کریں تو اپریل دوہزار چوبیس تک لیگلائزیشن کی تمام اپوائنمنٹ بک ہیں جبکہ ابھی جن لوگوں کو لیگلائزیشن کے لیے اپوائنمنٹ مل رہی ہیں ان کو مئی دوہزار چوبیس کی مل رہی ہیں جبکہ ویزا کے لیے ابھی فیلحال اپوائنمنٹ ہی نہیں مل رہی ہیں جبکہ جن لوگوں نے ورک پرمٹ اٹلی کے اپلائی کرنے ہیں مارچ تک ان کی اپوائنمنٹ بک چل رہی ہیں باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی نیو اپڈیٹ اٹالین امبیسی کی اس کے ساتھ ہی اب اٹلی امیگریشن کی جو نئی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے جس میں پاکستانیوں کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ستائیس مارچ دوہزار تئیس کو کافی لوگوں نے اٹلی کی فلوسی امیگریشن میں اپلائی کیا تھا جن میں سے بہت سے لوگوں کے نولہ استہ بھی نکل چکے ہیں جس میں سیزنل اور نون سیزنل نولہ استہ ہیں اور انہوں نے اپنے ویزے کے لیے امبیسی میں ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں اور جو اب خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق اٹالین امبیسی کی طرف سے بہت سے لوگوں کے ویزوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ اگر دس ویزے جمع ہوئے ہیں تو سات آٹھ لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہیں اور جو وجہ ہے وہ سیم ہی ہے مطلب کہ انٹرویو پاس نہیں کر سکے ان کو اپنے کام سے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا اس طرح کی ریجیکشن کی وجہ بتائی جا رہی ہے باقی اگر آپ میں سے بھی کسی بھائی کا ریسنٹلی ویزا اٹالین امبیسی کی طرف سے ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ اور ہمارے سبسکرائبرز کے ساتھ ڈیٹیل ضرور شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا آیا کس بنیاد پر ریجیکٹ کیا گیا ہے باقی چونکہ امیگریشن کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ ریسنٹلی جس امیگریشن کے پیپرز کلک ہوئے ہیں یعنی کہ دو چار بارہ دسمبر اس امیگریشن کے نولہ استہ اگلے سال جنوری دوہزار چوبیس سے نکلنا سٹارٹ ہوں گے کیونکہ اٹلی میں اب نتالیا کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں باقی دوستو اس کے بعد اب آپ کے ساتھ بونس اسینیو دی انکلیوزونے سے متعلق جو نیو اپ ڈیٹ ہے وہ شیئر کر دیں تو دوستو اس نئی امداد کے دماندے ویسے تو اٹھارہ دسمبر دوہزار تئیس سے شروع ہو چکے ہیں اور اس بونس یا پھر امداد کے لیے اٹالوی حکومت کی طرف سے جو عیزوں کی شرط رکھی گئی ہے وہ نو ہزار تین سو ساٹھ یورو ہے یعنی کہ نو ہزار تین سو ساٹھ یورو سے آپ کے عیزے کم ہونے چاہیے باقی جن افراد نے اسینیو دی انکلیوزونے کی یہ امداد لینی ہے ان کی فیملی میں کم سے کم ایک بچہ ہونا چاہیے یا پھر جس فیملی نے یہ امداد لینی ہے اس فیملی میں ایک شخص ایسا ہونا ضروری ہے اگر کوئی معذور ہے تو وہ بھی اس بونس یا پھر امداد کے لیے دماندہ کر سکتے ہیں باقی یہ بونس اسینیو دی انکلیوزونے ایک سال یعنی کہ بارہ ماہ کے لیے رکھا گیا ہے جس میں آپ کو چھ ہزار یورو تک کی رقم مل سکتی ہے اور ایک سال پورا ہونے کے بعد مزید آپ چھ ماہ کے لیے آپ اس امداد کو ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں باقی دوستو ایک بار پھر سے واضح کر دیں کہ اس بونس اس امداد کے لیے درخواستیں بھرنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے 18 دسمبر سے اس لیے اگر آپ بھی حقدار ہیں اس بونس کے لیے تو آپ بھی دماندہ کر سکتے ہیں باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بند ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ موسیقی